تانہ دکش کے اوپر گھوس لے کر ماملے کو رفا دفا کرنے کا عروب لگایا مہلا نے تھانے کے سامنے بیٹھ کر پولیس پر لگایا گمبیر عروب تانہ پولیس ورہ سنوائیں نہ کیے جانے سے آہت ہو کر مانے پتر وے پتری کے ساتھ تھانے کے سامنے باندھا علاوہد مار میں بیٹھ کر تانہ دکش شطرہ کے اوپر سنوائیں نہ کرنے کے عروب لگائے اس کے ساتھ ہی تانہ دکش وے قصوہ انچارج کے اوپر گھوس لے کر معاملے کو رفتہ پکڑنے کا عروب لگایا ہے پراب جانگاری کے نصار نرینی روڈ نوازی کانتی ورف گوری بھائی اس کی پتری ایمان شی پتر سریش نے تھانا دیکھ شطرہ و قصبہ انچارج کے پر سنوائے نہ کرنے اور تھانے سے بھگا دینے کا عروب لگاتے ہوئے تھانے کے سامنے باندہ الاباد مارک میں لیٹ گئے جس کے بعد پولیس کے ہاتھ پر پھول گئے میلہ کی پتری نے جانگار دیتے ہوئے بتایا کی بیٹے ریوار کو چبری جل پرپات میں ہوئے حادثے میں اس کے بھائی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بھی نہ کئی لوگوں کو بھاہ نکال آتا جس کے بعد مانکپور ہسپیرل میں چبری جل پرپات میں مرت ہوئے پیوش کے بھائی آشو کے کہنے پر سونے کے چینویں گونٹی سہیت مرتق کا بیگ لیا تھا جس کو گھر آگر بھائی نے واپس کر دیا لیکن بدوار کو مرتق پیوش کے پتا ویدیہ ساکر بھائی آشو کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ بیگ میں پچاس سجار روپے تھے وہ نہیں ہے ان کی مانگ کرتے ہوئے گالی گلوچ کرنے لگے جس کی شکیعت کرنے پر جب بھائی تھانے آیا تو تھانہ دکھ نے بھگا گیا جس کے بعد آکرشت ہو کر ماں سہیت پتر پتنی تھانے کے سامنے باندھا الاباد مارگ میں لیٹ گئے جس کے گارن آوہ گورن بھی باتیت رات اس کے بعد پولیس کے ہاتھ پیر پھول گئے مہلا کانسٹویل نے مہلاو کو اٹھا کر سڑک کے کنارے کر آوہ گورن شروع کر آیا ماں ملے کی جانکاری ہونے پر چیترہ نکاری حترہ آنند کمار پانڈے نے دونے بکشوں سے ماں ملے کی جانکاری لینے کے بعد تانہ دکھ کو کاروائی کرنے کے نردیز دی ہیں بیرو ریپورٹ جینو جنڈیا مایا دیواری لوگوں کی لاسے نکالنے کی کوشش کی جن میں سے تین کو نکالا ایک جنڈا بچہ اُٹھ کے بعد اُٹھ کے پروار کے گھر کے میری ماں بہن کو دھمکی دینے آ رہے تھے میں کودوال صاحب کے پاس آیا تو کودوال صاحب نے کہا کہ تم جارو کے نظر میں مجھے بات کر رہے ہو تمہارے اوپر اُلٹا مکتبہ ٹھوکے تمہیں اُلٹا لکھروہ کے اندر پوری گرمی اُتروہ دوں مہا میں تمہارا میرا للی اُرپ شوریش گکسہ ہے کودوال صاحب کے پاس میں کئی بار آ چکا کئی برگاٹسہ میں میرے کو کھمکی دی جارے اور کسی کی بھی بھول کرنے میں کسی بھی بھول جیپ کو بغیر چامانت کیا ہوئے اترہ کودوال چھوڑ دے رہا للی نے کہا کہ تم ایسا کرو للی کہ اس بیگ کو تم لے لوں تو للی نے بیگ لے لیا اب جب اس بیگ میں دیکھا للی کو نیچے سے لگا تو اس میں دارو کی کتلے بھئی ہماری دارو چھوڑا لیا ہمارے یہ کر لیا ہمارے جتنا گستہ چندیر پیسے بیگ سب کے موبیل ہم نے دے دیا اب وہ ہمارے دوارے میں کالی دیتے ہیں گلوچ دیتے ہیں ممی کو دیتے ہیں للی کو دیتے ہیں بار بار ڈوچر کرتے ہیں تم نے ہمارے پچاس ہو جان نکر سب دیکھونڈ جائے گا تو کوئی پچاس ہو جان لے کے جائے گا یہاں سخانہ آیا جب کتوال کے پاس کتوال نے یہی کہا تو دارو چھوڑی کی آئیوں میں اُلٹر مقدمہ دارت کر دوں گا ایک اور کیس میں ہم سخان کے کیس میں اور آئے تھے تو کوئن سمار پانڈے کس پر انچار جنہیں للی پہ یہ کو کہا تھا کہ تم جھوڑ پوڑے بیڈیو دکھانے کی پوجود کس میں پیٹرول بگرا